رہا جات تک عویسی کا وہ تو آپ کو پوری ہندوستان کو معلوم ہے کہ اس کو اپنی تیار بھی بڑھانا ہے ایکچولی میں آپ کو اس کی آج ہسٹری بتا جاتا ہوں عویسی کے بیگرانڈ سٹارٹنگ کیونکہ آج کا جو اس کا سٹیٹمنٹ تھا اس کی مسلم پرسناللہ کی جلانی صاحب بھی بولے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہندوستان کے تمام علمائیں مسلمان جو ہے اس کو ایکسپ کیے لیکن اس نے آج ایک بینچ دالا ہے اس وجہ سے مجھے کوئی عویسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن آج میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان نے ساری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہے رامن سمجھے آپ اس کو اس کے فادر کا نام جو ہے سلطان صوردین عویسی ہے 2007 میں اس کے فادر کو لینڈ گرہ پر آندرہ پندیش ہائی کورڈ اس کو لینڈ گرہ پر کا ٹائٹل دے چکا ہے اس کے فادر کا نام جو ہے عبدالوہد عویسی ہے عویسی کے گراند فادر کا نام ہی ایک کنورٹڈ مسلم ان کے گریٹ گراند فادر کا نام جو ہے تلسی رام داس جی ہے آپ وکی پیڈیا چیک کر لیجے کہیں پر اس کے عبدالوہد عویسی کا نام نہیں ملے گا عبدالوہد جو ہے ایک ٹریٹر تھا اس کو کئی بار جیل میں ڈال دیئے تو یہ خاندان جو ہے اور اس سے ایک خاص بات یہ دیکھئے کہ بھیگ مانگنے کے ہم میں ہی ہیدر آباد میں بھیگ مانگا تو لوگ مجھے بھیگ دیتے تو یہ ہے بھیکاری کیونکہ اس نے بھیکاری بہت رہا ہوں اس کی عادت انہیں پڑھائی کیا لندن جا کے بھیگ سے کیونکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے پورا اس نے جو مکان میں تھا رینٹڈ مکان آج سے بیس پچیس سال پہلے جو ہے اس کے پاس رینٹڈ مکان میں تھا اس کے فادر کے پاس نوٹن گاڑی تھے آپ تا ہیدر آباد سے پوچھ سکتے تھے آج پانچ ہزار کروڑ کے مکان میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ پیسہ جو ہے وہ بھیک کا پیسہ ہے تو یہ بھیکاری جو ہے بھیکاری کی تو آپ کتنے بھی لاکھیں کہیں بھی رکھو تو بھیکاری کو تو عادت جائیگی نہیں بھیک مگنے کی جیسے شاہی خاندان کے مغل خاندان کے ہم ہمیشہ جنتہ کو دیتے آئے تو ہزار سال بھی جائیں گے تو شیر کا جو بچہ رہیں گا وہ ہزار سال کے بعد بھی رہیں گے تو وہ کبھی گھانس نہیں کھائیں گا کیونکہ بلڈ میں تم پنڈیت ہے تمہارے آبو ازداد خاندان کے بھگوان جو ہے تمہارے ٹھیک ہے تم اسلام خبول کرے بہت اچھی بات ہے تمہارے دادا اسلام میں آئے لیکن تم اپنے آبو ازداد تمہارے خون کو تم گانیاں دے رہے ہیں اور تم اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لوگوں کے جو ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے تم یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ تو دیش دو ہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھیگ دی رہے ہیں کہ ہم پانچ شکر نہیں لیتے آپ کو دیرہ کون آپ کا ٹائٹل ان کے بابر کے وارث ہے کہ آپ کے والدہ یا دادی بابر سب کے پاس گئے تھے یا آپ کے عبدالوایت کے والدہ جو ہے موگلن کے کو ہمارے کوئی خاندان میں آئے تھے تو آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا کوئی ٹائٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ٹائٹل سوٹ ہے یہ وہ خود بلتا بات ہے ٹائٹل سوٹ ہے ٹائٹل سوٹ ہے اور سپریم کورٹ جو ہے آستا کی بنیاد پہ نہیں دیا یہ ٹائٹل وہاں پر خودائی میں جو ہے آئے سائی کو ملے اور تینوں کے پاس ٹائٹل نے تھا اور وہ جاتا کر بابر کے پاس بھی جاتا ہے ہم نے پہلے سے ہی کہady کہ گورنمنٹ آف انڈیے کی پاس آئے گی جو گورنمنٹ آف انڈیے کی پ magazوٹ ہے اگر وہ بابر کو جاتی تو اسٹھ انڈیا کی آتی کیونکہ بابر کے بعد موگلوں کے بعد اسٹھ انڈیا کی آئی اسٹر انڈیا کے بعد جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ہے تو یہ جو بھکاری ہے اس کی بھیگ مانگنے کی آدات ہے اور یہ نمبر ون کا جو ہے فتنہ پیدا کرنا اس کی بائیگرافی آپ کو معلوم اس کا چھوٹا بھائی کے بارے میں بھی جو ہے دیش دروئی ہے یہ لوگ خاندانی پندیت ہے آپ اس کی ہسٹری میں تو ہزاروں بعد چلن سے پوچھا بھائے آپ کی گراند فادر میرا شجا تو آپ سپریم کود ایڈمیٹ کرا حچز کا ریکارڈ ہے تو جو خاندان سے آپ رام کے خاندان سے آپ پیدا ہو کے آئے ٹھیک ہے الحمدللہ اچھی بات ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیا آپ کے گراند فادر اس بری گوڈ لیکن آپ مسلمان کا نام مت خراب کرو ہمارے ایمان والوں کے ہمارے ہزار ساتھ سے ہم ایمان والے ہیں مسلمان آپ ففٹی پہلے ایمان مسلمان بن کے جو ہے ہمارے مسلمانوں کو بدنام کر دے رہے ہیں کہ اویسی ایسا بولا آپ کو ٹائم لیٹ میں آنا ہے ٹی آر پی لینا ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان نہیں بولا آپ کو یہ یہ الفاظ بول کے آپ ہندوستان کے چلنوں میں آپ چھانا چاہ رہے تھے اور ہندوستان کے پبلک کے بچوں کی دماغ میں فتنہ جا رہے ہیں تو میں تو چاہوں گا ایسے دیش دروئیوں کو جو سپریم کود کا پارلان نہیں کرتے اس کے ایم پی کی سیٹ کھلے اس کو جیل کو بھیجائے اور ہو س جو بھی آپ بتا رہے ہیں اس کے ساکش پرماڈ کیا ہے کہ وہ کچھ تین پیڑھی پہلے وہ ہندو ہوا کرتے تھے کنورٹ ہوئے اس کے ذکر آپ کو کہاں سے ملتے ہیں آپ نے کہاں سے نکال دیکھئے دارو سلام جو ایم ایم کا ہیڈکورٹر ہے ہیڈر آباد کے اندر اس کی وکی پیڑیا پڑھی آپ یہ جو فانڈر تھا یہ جو ہے ہیڈر آباد کے ایک نواب تھے بہادر یاد جنگ اس کے گرانڈ فادر جو آوسا سے آئے تھے جو جو کنورٹروں کے آئے تھے تلسی رام فادر وہاں پر پیون تھے وہاں پر اور ان کا ایک ڈیٹھ جوہاں چک کے لئے گوگل میں کے عبدالواحد کی جو ڈیٹھ ہوئی وہ جو ہے پوزن دے کے مارے ان کو تھرٹی ویس کے پوزن دے کے مارے سیسپیکٹڈ کلر بھی ہے وہ مطلب وہ پکڑا نہیں گا تو اور پیون امیڈیٹلی اپنے آپ کو ڈیٹیلوز کر دیتا کہ میں دارو سلام کا مالک ہوں ملکے تو ان کے فادر کی بھی نہیں ہے اب رہا سوال پروف کی بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی وکی پیڈیا ہوتی اور دارو سلام اتنا بڑا ہیڈکارٹر ہے تو ہیڈکارٹر کے اندر عبدالواحد کا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا فادر کا نام وہاں پر ریکارڈ میں نام نہیں ہے وکی پیڈیا میں نام نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے ریکارڈ کہاں ہیں بول کر کہیں ریکارڈ نہیں ہے جیسا میں آپ کو پوچھا تو میں دے رہا ہوں اور رہا سوال آپ کی اس کی فقیری پنے کی حدد دیکھی ہے آسیت بیس سال پہلے جو بابری مجید جب چھوٹی کانگریز سے ملکے انہیں جو ہے کڑپاتی دائی اس میڈیکل کالیج کا پرمیشن ملا اس کو اور دوسری چیز نے کرائے کے مکان میں نے تھا آپ حیدربان سے کسی پوچھئے اس کے ہاتھ کرائے کے مکان سے نے ہمایت تلہ کر کے مکان میں گیا اب جو مکان میں ہیں انہیں پانچ ہزار کورڈ کے مکان میں ہیں تو یہ صبح کیا ہے پبلک کو بے خوب بنا کے دیوانہ بنا کے جو ہے انہیں حرکتیں کر رہا تو یہ جو عویسی کا جانام آج جو حرکت کی اس نے کیا ہے میجے کوئی پرسنلی عویسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن جو آج دیش کے اندر سپریم خانون کی جو جس تاوین کیا ہے آج یہ بات بولا کہ ہم بھیگ مانگتا ہوں ملکے تو بھیکاری ہے بھیکاری رہیں گا تس کے بعد تس کا ساتھ خاندہ بھی بھیکاری رہیں گا اور تم پنڈیت ہے اور پنڈیت رہیں گے ٹھیک ہے تو مسلمان مانے لیکن تمہارا ڈی اے نے کنفارم کریں گے تو ہندر پرسنڈ تم شریر رام بھگوان کے اولادہ مسجھ ہے تم